دیکھیں ہم نے جب پہلا بجٹ بھی خیر سے لائے تھے تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا لیکن ہم عموماً اپنے بجٹ میں چاہے پہلا والا ہو یا دوسرا والا ہو ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے بجٹ میں ہر پہلو کو ایک بیلنس انداز میں ایڈریس کریں انفرسٹرکچر ہو، ایڈوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، ریفارمز ہو، فائننشل ریفارمز ہو، ریونیو ہو اور بہت سارے چیزیں ہو اور پچھلے سال جو ہم نے اپنے ایک ٹاسک اور اپنے ہم نے پروجیکشنز رکھی دی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی کامیابی دی پروجیکشنز کو ہم نے جو سٹارٹ کرایا، ان کی امپلیمنٹیشن ہو، ریونیو کامپننٹس اپنا بڑھانا ہو جوبز کے حوالے سے ہو اور اسی طرح ڈپارٹمنٹل باقی ساری چیزیں ہو اس سال بھی ہم نے چونکہ ہیلتھ کیر کو بھی ہم نے فوکس بڑا رکھا ہے ایڈیوکیشن کو ہم نے ہائر ایڈیوکیشن کو بہت رکھا ہے سیکنڈری ایڈیوکیشن کے میکنیزم کو ہم نے رکھا ہے جس طرح پچھلے سال ہم تقریباً کوئی ڈھائی ہزار کلومیٹر بنا رہے تھے اس سال بھی جو ہمارا کامپننٹ ہے وہ بھی تقریباً کوئی دو ہزار کلومیٹر ہے پورے بلوچستان میں بڑے روڈ، چھوٹے روڈ اور درمیانے روڈ جو شہروں میں مختلف ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک ہائر ایڈیوکیشن میں ہماری پولیسی ہے کہ جتنے بھی بلوچستان کے انٹر کالجز گرلز ہیں وہ الحمدللہ ہم نے سارے ڈگری کر دی ہیں تو بلوچستان میں جتنے بھی گرلز کالجز ہوں گے وہ ڈگری لیبل پہ ہوں گے بوئیز اسی طرح ہم فرس فیز میں تقریباً آٹھ سے دس کو مزید ڈگری کر رہے ہیں اور بلوچستان کے ہر عزلہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسی عزلہ ہیں جن کے اندر بی آر سی بھی ہے پولی ٹکنیک بھی ہے ریزیڈنشل کالجز بھی ہیں لیکن بہت سارے ایسی عزلہ ہیں جن میں کچھ نہیں ہے تو یہ ایک ہماری پرنسپل ڈیسیجن ہے کہ ہر عزلہ کے اندر ان تین بڑے انسٹیٹیوٹ میں سے ایک ضرور ہوگا چاہے کریڈٹ کالج ہو چاہے ہمارا بی آر سی ہو یا کوئی اور ہو اسی طرح ہمارا جو سیکٹر دوسرا سوشو ایکنومک سیکٹر ہے جس میں ہم نے ڈیفرنٹ فری لونز کا وولنٹیر سسٹم کا ہے انٹرپنیوشپ کا ہے ایزی لون کا ہے زیرو لون کا ہے یہ سارے فیکٹرز بھی رکھے ہیں تو کووٹ کے بعد جو بھی بزنسز ہیں بے روزگاری ہے ان چیزوں میں ہم لوگوں کی بہت ساری مدد کر سکیں پچھلے سال کے بہت کمپلیشن کی طرف جو ہمارے پروجیکٹس جن میں ہیں جس میں منرل سیکٹر میں ہم نے رکھے تھے انڈسٹریل زونز تھے نارمل انڈسٹریل زونز ہیں ان کو بھی ایکسپیڈائٹ کر کے فردر کر رہے ہیں لائف سٹاک سیکٹر میں بہت سارا کام ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے ویمن ڈیولپنٹ میں بہت سارے نئے انیشیٹیو لی ہیں اور اسی طرح بہت سارے پہلو ہیں الحمدللہ ایک سو آٹھ بلین کا یہ ڈیولپنٹ پیکج ہے ہمارا لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا پیکج ہے جو نون ڈیولپن ہیں جس میں سیلری پینشن بغیرہ وہ باقی ساری چیزیں ہیں آپ نے دکھا ہوگا کہ بلوچستان میں پہلی دفعہ پورے پاکستان میں واحد کوئی صوبہ ہے جس نے فائنانس بل کے تحت اپنا جو فائنانشل ہم ایک ریگولیشن ٹیکسنگ کی لا رہے ہیں جو چیزوں کو بہت بہتر کرے گا یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا اور اسی طرح کے دپارٹمنٹل بہت ساری ایمنٹمنٹس ایکٹس ہیں جو پرانی ہیں جن کو ہم نے چینج کیا ہے جو اس فائنانشل بل کا حصہ ہیں ایک ایسا ہم نے کوشش کی ہے کہ بجٹ ہم اس طرح بنائیں جو روزگار پیدا کرے جو لوگ جو علاقوں کو ترقی دے جو تعلیم کے شعبوں میں ہائر ایڈوکیشن اور سیکنڈری میڈل کو بھی آگے لے جائے خواتین کی طرف سے ہیلتھ سیکٹر ہو اس کو دیکھا جائے ہیلتھ میں تقریباً آٹھ ارب کا ہم نے ایک پیکیج رکھا ہے جو صرف کرونا ریلیٹیڈ ہے لیکن باقی جو ہمارا ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جس میں بہت سارے نئے تھرٹی بیڈیڈ یا ففٹی بیڈیڈ ہاسپیڈلز ہم کا جن کا قیام ہم قیام عمل ملا رہے ہیں مائننگ سیکٹر میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہم نے لیا ہے کہ بلوشتان میں ہم نے بلوشتان مائننگ ایکسپلوریشن کمپنی بنائی ہے جس کے اندر تین عرب روپے حکومت بلوشتان نے اپنے رکھے ہیں جو ریکوڈک سے سٹارٹ کرے گی اور ایک کمپنی کے اندر نائنٹی پرسنٹ خود شیئر اولڈر ہوگی تاکہ اس وینیو کو ہم ایکسپیڈائٹ کریں اور اس پہ ہم کام کر سکیں سیدن پارٹ آف دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پچھلے تقریباً بیس دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے اور ہم نے اپوزیشن کی ایک بہت بیڈی ڈیمانڈ تھی کے ترقیاتی عمل میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے ہم آگے چلیں اور ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے جو سب کے لیے بڑی برابر ہے جو میں آپ کو میڈیا میں بھی بتاؤں گا کہ ہم نے کسی بھی ظلے میں فرق نہیں رکھا ہے چاہے وہاں ہمارا میمبر ہو یا نہ ہو اور ہم نے چاہے اگر جس حلقوں میں ہمارے لوگ کالیشن کے ایم پی ایز ہیں یا کالیشن کے نہیں ہیں اس ظلے کو ہم فنڈ پورا دے رہے ہیں اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ جی ان ازلاں میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو نشاندہی کاموں کی ہے وہ ہم کیا ہم کریں یقینی طور پر حکومت اپنا کام کرتی ہے اپوزیشن اپنا کرتی ہے لیکن آپ کو بتاؤں گا کل رات کو جب ان کے ساتھ ہماری آخری نشیس ہوئی تو ایک اتفاق کے رائے قائم ہوا جو کہ بڑی اچھی بات ہے اپوزیشن نے بات اس حوالے سے ہماری مانی اور ایک فیصلے پہ ہم آئے جو کہ ایک اچھا طریقہ تھا یہ پہلے بھی ہم اسی انداز میں اس کو کر سکتے تھے جو شاید ہمیں درنا دینا یا ایسی چیز کوئی نہیں کرنی پڑتی لیکن خیر کل ایک بڑے خوشحسلوبی کے ساتھ ہمارے لوگ ان سے ملے انہوں نے بھی ہماری بات مانی تو وہ تقریباً چیزیں ان کے ساتھ تیپ آئی ہیں جو ایک اچھا عمل ہے ترقیاتی چیزوں میں انہوں نے جن چیزوں کی نشاندگی کرائی ہے ان کو ہم نے کسیڈر کیا ہوا ہے دیکھیں جی پچھلے سال جب ہم نے اپنے بجٹ سٹارٹ کیا تھا گورنٹ اور بلوچستان کا ٹوٹل ریونیو گیارہ عرب تھا الحمدللہ اس سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو پچیس عرب تک ہم اس کو لیائے ہیں اور ہم نے اپنا انٹیسپیٹڈ جو نیا بجٹ اپنا ریونیو کیا ہے کیونکہ ہم جن ریفارمز کو لا رہے ہیں ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارا ریونیو بلوچستان کا خود بہت بڑے گا نیکس شیئر کے لیے ہم تقریباً فورٹی فائف بلین کا ہم اس کو رکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ ایسے بہت بڑے پروجیٹس ہیں جو مٹیریلائز ہوں گے ہم نے ابھی تک سوئی کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ فائنل نہیں کیا ہے اس میں ہمیں امید تقریباً بیس سے پچیس عرب ہمیں وہاں سے آئیں گے اسی طرح ہبکوں کے ساتھ ہم نے ایک شیئرنگ کی ہے جو گورنٹ آب بلوچستان کو تین پرسن ریونیو اس میں ایکویٹی میں ملے گا ایک ہم نے بہت بڑا پاور پلانٹ کے ساتھ کیا ہے اس میں ہمیں ملے گا تو ہمارے تقریباً آٹھ سے دس ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں گوادر بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو تقریباً ساڑھے تین چار ہزار پر ہم جو بزنس ایریا بنا رہے ہیں سو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس ڈیفیسٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے ان سارے پروجیکٹس انشاءاللہ اسے ایک سال میں کور کریں گے جو اس ایٹی فائیو بلین کے ڈیفیسٹ کو بہت نیچے حد تک نیچے لائے گی